نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا کلچرل وائپس جرنی میں تیار ہو جائیے قدب و درش یاترہ کے لیے جہاں ہم آپ کو پرتی کے 25 سب سے خوبصورت ستانوں کی سیر پر لے چلیں گے اوچھے اوچھے پہاڑوں سے لے کر ساف سترے لگونز تک جو شانتی کی کہانیاں بیان کرتے ہیں ہر ستان کو نہ کیول اس کی سندرتہ ملکی اس کے انوکے انبوہوں اور کہانیوں کے لیے چنا گیا ہے ہیلو میں ہوں ہوسٹ آپ کی شویتہ پال اور آج ہم ایک بسمانیہ ساہ سے کیاترہ پر نکل رہے ہیں ہماری چینل کلچرل وائپس جرنی پر جڑیے اور ہمارے ساتھ ہرے بھرے برشا بنو پراشین کھنڈروں اور عدبت رشیوں کا آنویشن کریے جو کیمری کی سیماوں کو بھی چنواتی دیتے ہیں یہ یاترہ ایک نئی درشتی سے دنیا کو دیکھنے کے لیے آمنترن ہے ہماری عدبت گرہ کی سندرتہ اور ویویتہ کا اتصاب تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے یہ ہے کلچرل وائپس جرنی کی پری کتھا یاترہ پرتفی کے 25 سب سے خوبصورت ستھانوں کی سیر چلیے شروع کرتے ہیں پرتفی کے سب سے خوبصورت 25 شہروں کی یاترہ پہلا آتا ہے نمبر 25 پر پیٹیگوریاں کی جنگلی دلوں کو انلوک کریے چلی کے ٹورس دیل پینز کے دوری کے ساتھ جو پراکرتک بیبھاک کا پرمک پردرشن ہے یہ ہے عدبت نیشنل پارک وشال گرینائٹ ڈاورز ملو لیکس اور ویسٹرد گولڈن پیمپرز کا ایک تانہ بانہ ہے جو گوینکوز اور اونچے اڑنے والے کونڈور سہید بیوید ون جیووں کی ہاں ہے ساسی آتماوں کے لیے تیار پرسید ڈبلو سرکیٹ ایک بہو دیو سلی ٹریک ہے جو پاک کے سب سے پرکی پتکاتمک پردرشیوں کے مدھیم سے بونتا ہے گری گلیشیر سے لے کر شانت فرنچ گھاٹی تک ٹریل کر ہر موڈ پر ایک نئی درشتری پرستطت ہوتی ہے ایک الگ درشتکون کے لیے گری لیکس کے ہمنات جلپ کے پار ایک گیاکنگ ابھیان پر نکلیے جو وشال ہم کھنڈوں کے نیچے سے گزرتا ہے فوٹوگرافرز اور نیچر لورز پائیں گے کہ صبح کا سمیں وشے شوٹ سے جادوی ہوتا ہے جب سورج کی کرنے چوٹیوں کو لال رنگ میں بدل دیتی ہیں ایک دینک تماشا جسے ٹورس گھلو کبھی کہا جاتا ہے ٹورس جلپین صرف ایک کنتوی ہی نہیں ہے یہ ایک اپرکاشت پریدرشی میں ایک گہرا بھی سرجن ہے جہاں ہر تتو آشجر اور سرارہ کے لیے آمنترت کرتا ہے نمبر چوبیس پر ہم چلتے ہیں مونڈ سینڈ میشیل کی طرف یہ ہے فرانس کا سب سے پتشت تلوں میں سے ایک ہے نورمنڈی کے جواریے فلیٹس سے شاندار روپ سے اپتا ہوا یہ ہے مدھیو یوگین کرتی اپنے شیرش پرستھت ایبی کے ساتھ ایک چٹانی دوئی پر کھڑی ہے جو آکاش اور سمدر کے بیچ نلمبت پرتیت ہوتی ہے اور جس نے صدیوں سے آگنتک کو محط کیا ہے اپنے دورے کی شروعات کریں ایک سڑک پر چل کر جہاں جوار ناٹکیے روپ سے پریدرشی کی بدلتا ہے کبھی کبھی ماؤنٹ کو الگ کر دیتا ہے اور کبھی کبھی ریتی لیوستار کو اجاگر کرتا ہے جو اس مکھے بھومی سے جوڑتا ہے جیسے ہی آپ گاؤں کے گھماؤداؤ سرکوں پر چڑھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی دکانیں اور اتحاس سے گھروں سے سجی ہوتی ہیں سمیں میں پیچھے لوٹانے کا احساس ہونے لگتا ہے اس شکھر پر پہنچیے جہاں ایبی کھاڑی اور آس پاس کے گرامین علاقوں کے شاندار دشی پرستک کرتا ہے ایبی کے جتل اندرونی حصوں کا انویشن کریں شان سندرتا سے لے کر وشال بھاویتا تک ہر کمرہ مدھ یوگین، بکشووں اور تیر تھی آتکیوں کی کہانیاں فسوس آتا ہے مون سینڈ مشیل صرف ایک گنتبیہ ہی نہیں ہے یہ ایک انوہب ہے اتحاس اور کیونان تیم میں ایک وسرجن جہاں مانا پرائیوں کے چمتکار پراکرتک سندرتا سے ملتے ہیں نمبر تیز کی بات کرتے ہیں کوینگسی فالس لاوس کی آترا یہاں کے جھرنیوں کی شان سندرتا ایک پراکرتک وشام ستھل بناتی ہے لاوس کے ہرے بھرے جنگلوں میں بسی ان جھرنوں کو ان کے چمکدار فیروزہ جل اور شاند واتا برن کے لیے جانا جاتا ہے اپنی یاترہ کی شروعات آس پاس کے جنگلوں میں ایک سومیٹ ٹریک سے شروع کریے اس راستے پر چلتے ہوئے ہر قدم پر چھوٹے چھوٹے تعلاب اور چھپے ہوئے کونے دیکھتے ہیں جو آپ کو اچانک سے تیرنے اور میڈیٹیشن کے شڑوں کے لیے آمنترت کرتے ہیں پراکرتک سندرتا سے پر اس تھانیے سنسکرتی سے جڑے پاس کے لوکل مارکٹس میں جائیے جہاں کاریگر ہاتھوں سے بنے ہینڈی کرافٹس کا پردشن کرتے ہیں جو لاوس کی وراثت کا سپرش پردان کرتی ہے یہیں بازار سمودائے سے جڑنے اور لاوس کی ایک یاد اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایک انوکھا افسر پردان کرتا ہے کوینکسی فالس کیول ایک پراکرتک ستھل نہیں ہے یہ ایک ایسا انبھو ہے جو سوچ پلوں کو آکرشت کر لاوس کو سنسکرتی کی کرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے کیمرون ہائی لینڈز ملیشیا نمبر بائیس پر ہم بات کریں گے کیمرون ہائی لینڈز ملیشیا کے دل میں بستا ہے اس کے ہرے بھرے ٹی گارڈنز اور دھون سے ڈھکی پہاڑیوں کے روپ میں سامنے آتا ہے جو اشت کچھ بندیے گرمی سے بڑی راحت پردان کرتا ہے یہ ہے اسٹیشن جو بریٹش انسیسٹرز دوارہ ستھاپت کیا گیا تھا ہری بھری ہریالی اور کشی سمردی کا ایک مزیک ہے اپنی چائے سٹرابری اور شاند جیون شیلی کے لیے کافی پرسد ہے ٹی گارڈنز اپنی کھوچ کی شروعات ایک ٹی گارڈنز کی آترا سے کریں جہاں ہرے بھرے چائے کی جھاڑیاں لہتی ہوئی پہاڑیوں کو کیول کی طرح ڈھکتی ہے ایک گائیڈٹ ٹور کے ساتھ شامل ہو جائیے اور ٹی پروسسنگ کے بارے میں جانیے اور انت میں چائے کا آنند لیے لیجئے جو آپ پوشاندہ دشیوں کے بیچ میں پینے کو ملے گی سٹرابری فارمز اس کے بعد سٹرابری فارمز پر ستھانی ہیں اتپادوں کا آنند لیجئے یا آپ اپنی سٹرابری خود چن سکتے ہیں اور انہیں تازر کھا بھی سکتے ہیں شاید چوکلیٹ یا گھر گریم میں ڈوبو کر اس شیطر کی جلوائیو ان میٹھی ٹیٹس کی کھیتی کے لیے آدرش مانی جاتی ہے موسی فوریسٹ پرکرتی کا ایک پرش پانے کے لیے موسی فوریسٹ میں ٹریک کریے جہاں پرچین پیڑ کائیوں میں لپتے ہیں جو ایک انی ورڈی ماحول بناتے ہیں جنگل کے مادھیم سے بنا بورڈ وارک آسان پہنچ پردان کرتا ہے جس سے بینہ محنت کے یہ ہوئے جادوی انبھاو بن جاتا ہے لوکل مارکٹس جیسے سے سے کیملون ہائیلینٹس میں آپ کا دن سماکت ہوتا ہے پاس کی شہروں میں لوکل مارکٹس کی یاترہ کریے یہاں آپ ستھانیے ونجنوں کا سوادھی لے سکتے ہیں ہینڈی کراپٹ دیکھ سکتے ہیں اور ہائیلینٹس جیون کی مردو گتی میں ڈوٹ سکتے ہیں آپ کی یاترہ کا ہر تتو اس ادھوٹی ملیشن ایریا کے پرتی ایک پون پرشنسہ میں یوگدان دیتا ہے نمبر 21 پر آتا ہے بگ سورھ کالیفورنیا جیسے ہی آپ ہائیوے ون کے ساتھ یاترہ کرتے ہیں بگ سورھ ایک انترہ میں نہیں بلکہ ایک یاترہ کے روپ میں پرکٹ ہوتا ہے جو کچھے پراکرتک ویبھاگ سے بھری ہوتی ہے یہاں پرشاند ماہ ساغر اپنی انی انترت مہیمہ میں اونچی چٹانوں سے ٹکراتا ہے جو لہروں کی ایک سمفنی بناتے ہیں جو تٹ کی تال کے ساتھ گوشتی ہے ماؤنٹین یوز ایک چٹان کنارے رکھ کے ہوا آپ کے بالوں کو ایسے علشاتی ہے اور آپ آنند تک فیلے ماہ ساغر کو دیکھتے ہیں نیچے لہریں داتے دار چٹانوں سے ٹکراتی ہیں ہوا میں دھند پیدا کرتی ہے پرکٹی کی عویرام شکتی اور سندرتہ کا پرمان دیتی ہیں انشین ڈیڈ بوڈز اندر کی اور جائیے جہاں انشین ڈیڈ بوڈز کی چھتری کے نیچے لے جاتی ہے سوری کی کرنے پتیوں کے مادیم سے چھانتی ہیں جیون تل پر ایک کرم سپرشی چمک ڈالتی ہیں جہاں کیول آپ کے خدموں کی آواز اور ایک جائے کی دور کی پکار سنائی دیتی ہے ایم سی فالز پر ایک پھیرا پر وچار اوشے کریے جو کی اسی فوڈ کا جھڑنا ہے جو ایک فیروزہ کوب میں دھیرے دھیرے گرتا ہے اکثر ایک مہینہ دھند میں لپٹا ہوا یا چھپا ہوا رت میں ایک چھوٹی ٹریل کے مادیم سے سلب شانتی کا ایک شن پردان کرتا ہے سنسٹ سین جیسے ہی زورج ڈوبتا ہے دیکھئے آسمان کیسے نارنگی اور گلابی رنگوں میں بدل جاتا ہے جو پانی کی سطح پر پریلکشت ہوتی ہیں مکسر کیول ایک سندر موڑ ہی نہیں ہے یہاں پرکرتی کی شکتی اور سندرتہ کے ساتھ ایک گہرہ مٹبیڑ ہے ایک ایسا ستھان جہاں پر یہ آترا آپ کی آتما کو سمرد کرتی ہے نمبر بیس پر چلتے ہیں ہم آئس لینڈ آئس لینڈ کے رہ سمئی پریدرشیوں کا انویشن کریے ایک ایسا دیش جہاں آگ اور برف شاندار سامن جس میں سہ استیتو میں ہیں یہ دویتیے راشتر ساسی اور آپ سپنے دیکھنے والوں کو سمان روپ سے اپنے ادویتیے پراکرتک چمتکاروں کو دیکھنے کے لیے آمدرت کرتا ہے جیسے کی کائی سے ڈھکے جوالا مکھیوں شیطروں سے لے کر پرفیلے گلیشیرز جو مدیرہتری سورج کے نیچے چمکتے ہیں گولڈن سرکل اپنی آئسلینڈ یاترہ کی شروعات گولڈن سرکل سے کریں جہاں آپ گیزر کی ویسفورٹک شکتی اور گلفلیس ہجھڑنے کا شاند سندرتا اور تینگ ویلور نیشنل پاک کے ناٹکی درشیوں کو دیکھ سکتے ہیں پھر تیکس تھل اس کٹھور پریدرشی کو آقام نہ دینے والی جیوگرپکل میراکلز کی جھلک پردان کرتا ہے وارٹ نیجوکل گلیشیرز اتھک جنگلی شیطروں میں آگے بڑھیں اور یورپ کے سب سے بڑے گلیشیرز وارٹ نیجوکل کا سامنا کریں یہاں ساسی لوگ برف کی گفاؤں میں پرویش کر سکتے ہیں یا انبھوی ستھان گائیڈ کے تحت گلیشیر ہائک کر سکتے ہیں برف راک اور چٹان کے وپرید ایک ایسا درش بناتے ہیں جو جتنی عدبوت ہے اور اتنی سندر بھی ہے بلو لگونز جیسے ہی دن ڈلتا ہے نورڈن لائٹس کا پیچھا کریے آکاش میں ناشتے ہوئے رنگوں کا ایک الوکک پردرشن سپٹیمبر ٹو اپریل تک سب سے اچھا دیکھا جا سکتے ہیں آئس لینڈ رات کی شانتی اس نورڈن لائٹس شو دوارہ برامت ہوتی ہے جو اسے دورست گنتبیوں کے جادوئی کھچاؤں کو سنگ شیپ میں پرستط کرتی ہے آئس لینڈ کے والے ایک یاترہ کرنے کا ستھان نہیں ہے یہ انبھوک کرنے کا باتاورن ہے ایک یاترہ جو پریدرشیوں کے مادھیم سے ہے جو کلپنا کو چنوٹی دیتا ہے اور آتما کو پنرجیویت کرتا ہے نمبر 19 پر بات کرتے ہیں پیریٹو مورینو گلیشر یہ گلیشر دنیا کے کنارے پر ایک قدویتی یاترہ پر نکلیں جہاں ارجنٹینہ کے لاؤس گلیشر نیشنل پاک کے بھیتر پیریٹو مورینو گلیشر ایک وشال برفیلے جنگل کا سمارک کھڑا ہوا ہے یہ گلیشر کے والے ایک ستھر درشے نہیں ہیں یہ پرکرتی کے ایک گتیشیل شکتی ہے جو لگاتار بڑھ رہی ہے اور برف کو دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے چہرے پر تازہ ہوا کو سنسنی محسوس کریے اس کی وشال و پستیتی کو برف کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے ٹوٹنے اور جھیل میں گلنے کی گڑ گڑا ہٹ والی آوازیں اور چھیتیں اٹھنے کی آواز سے کھانکت کیا جاتا ہے بیپن ندرش بندوں کو پردان کرنے والی واک اوے کے نیٹ ورک کا انویشن کریے جنویں سے پرتیک لیشر کے وشال وستار اور نیلے رنگ کے جٹل پیٹن کا کھلاسہ کرتا ہے نمبر اٹھارہ پر بات کرتے ہیں ویڈ سنڈے آسٹریلیا ویڈ سنڈے آئیلینڈ سے گریڈ بیریہ ریف کے دل میں بسے ویڈ سنڈے آئیلینڈ کی کھوش کریے گریڈ بیریہ ریف کے پانی کے نیچے کے تماشی کا انویشن کرنے کے لیے سطح کے نیچے گوتا لگائیے جہاں پرتیک گوتا چٹانوں کی جیوند کے اہرائیوں میں نئے آشٹری پرکٹ کرتا ہے ایک بدلاو کے لیے ہر ٹریف کے اوپر ایک سندر اڑان لیجئے جو پرکرتیک روپ سے دل کے آکار میں بنی موں گئی ایک آشٹری چنک رچنا ہے جو ویڈ سنڈے آئیلینڈ کی رومانس اور نیچرل بیوٹی کا پرتیک ہے اپنے آپ کو ایسے بات آور میں ڈوبو دیجئے جہاں پرکرتی کی سندرتہ اسمیت اپورتی میں ہو ایسے شن بناتے ہوئے جو آپ کے جانے کے بعد بھی لمبے سمیہ تک بنے رہتے ہیں نمبر سترے پر بات کرتے ہیں کاکیسس ماؤنٹین کا انویشن کریں جہاں اوڑ کھاور چوٹیاں یورپ اور ایشیا کے بیچ ایک ناٹکیے بادہ بناتی ہیں شیطری کی ویدی سنسکرتیاں اور پراجین اتحاس میں ڈوبیں جیورجیا سومیر راجے مارک کے ساتھ ایک سندر ڈرائیب کے ساتھ شروع کریے جو سانس لینے والے درشے اور دور دراز کی گاؤں تک پہنچ پردان کرتے ہیں یورپ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایل بروس پر چڑیں عدبت درشیوں اور اپلبدیوں کی گہن بھاونہ کے لیے اپنی کورس کا سماپن ستھانی وینجنوں کی سواد کے چپتے ہوئے کریے جو اسے اولیکنی شیطر کو سمرد وراثتوں کی کھان پردان کرتا ہے نمبر سولہ پر بات کرتے ہیں ڈانگ شینگ آئیلینڈ ڈانگ شینگ فین لاؤز میں ستھتیک شاندار جوگریفکل گھٹنا دوارہ نرمیت ستھان ہے اپنے جیوند اور آوازت وقت پردرشیوں کے لیے جانا جانا یہ عوش وسنی سنرچنی رنگوں اور آخرتیوں کے ایک ترش دعوت کی طرح ہے مانو ایک علاقار کی پیلٹ سے چترت کی گئی ہو آپ کے انویشن کی شروعات چونگی ڈانگ شاہ زیوپاک سے کریے جہاں آپ ان راستوں سے گزر سکتے ہیں جو وشال لال چٹانوں بہورنگی پہاڑیوں اور کھڑی چوٹیوں کا پردرشن کرنے والے درش بندوں تک لے جاتے ہیں یاترہ کے لیے سب سے اچھے سمیں سوریو دے یا سوریاس تو ہوتے ہیں جب پرکاش ان سنرچناؤں پر گلابی نارنگی اور سنہرے رنگ کی آبھا ڈالتے ہیں جو ان کی پراکرتک سندرتا کو ناٹکیے روح بڑھاتے ہیں نمبر پندرے پر بات کرتے ہیں سکوٹش آئیلنڈز کی سکوٹش آئیلنڈز کی ویاپک بھاویتا کے انعورن کریے ایک ایسا پریدرش جو وسم کال پراکرتک ویبھاو سے پریپون ہے یہاں آپ اوبر کھابر پہاڑوں اور گہرے جیلوں کی پیور سندرتا کے اور ہرے بھرے نیلے رنگوں کی گاتھا بنتی ہیں جو اوپر کے وشاہ علاقاش دوارہ تیار کی گئی ہے یہ اتری وستار نہ کیبل سہاسی لوگوں کے لیے ایک سورگ ہے بلکہ صدیوں پرانی پرمپراؤں اور کہانیوں کا ایک بھندار بھی ہے شاید کوکیات لوچ نیس سے اپنی ہائلنڈز یاترہ کی شروعات کریں جو پرانک جیووں کے لیے پرسد ہے کسی بھی اصلی جادو اس کا شانچل اور آس پاس کی پہاڑیوں میں نہت ہے جو کنارے سے تیزی سے اوپر اٹھتی ہیں دھند میں لپٹے ہوئے جو وستوکتہ اور کیون دیتی کے بیچ کی ریکھا کو دھندلا کر دیتی ہیں لوش میں ایک ناؤ کی سواری کریے جس نے پرتیک سٹوک اس رہ سمائی پر درشے کا اور ادھک کھلاسہ کرتا ہے برٹیش آرلنڈز کی سب سے اونچی چوٹی بین نوویز پر چڑھیں جہاں چڑھائی کی چنوٹی کو نیچے کی ہری بھری بھومی پر ویاپک درشیوں کی پرسکرت کیا گیا ہوئے پہاڑ پر پرتیک قدم سکوٹلینڈ کے اوپڑ کھابڑ دل کو پرکٹ کرتا ہے جو سمیں اور تتھو دوارہ نرمد بھومی ہیں کولوڈون کے یدی شیطروں میں اتحاز کے پرتی دھنی کو محسوس کریے جہاں عتید کی فسفزاہت ہواوں میں گنشتی ہے یا لوش نیس کے کناروں پر اورکورٹ کیسل کے کھندروں کے مادھیم سے گھومیں کلپ نہ کریں کی یوگوں کے مادھیم سے ہائیلینڈز کا جیون کیسا ہوا کرتا تھا اپنے دن کا سماپا نیکارام دائے گاؤں کے پب میں کریں جہاں ہائیلینڈز اتتھے اور ایک پیگ ویسکی آپ کے اس منتر مغد کر دینے والے شیطر کی آترا کا اپیوپت انتپیدان کرتی ہے سکوٹش ہائیلینڈز میں ہر درشی اور ہر کہانی آپ کو اس کی جانی گاتھا کا حصہ بنانے کے لیے آمنترت کرتی ہے مونیمنٹ پیلی نمبر چودہ کو کٹھو سندرتا میں ایک رومانچہ کیاترہ پر نکلیں جو ویسٹ امریکہ کا ایک پرتیق ہے جو ایریزونا اوٹا سیما کے پاتھ فیالا ہوا ہے اپنے شیطرش کو بھیدنے والے مہرک لال بلوہ پتھر کے ٹاورز کے لیے جانا جانے والا یہ پریدرشنہ کے والے ایک درشی تماشا ہے بلکہ نوازوں پر امپراؤں کے ساتھ بنی گئی ایک سنسکرتک گاتھا بھی ہے ویلی ڈرائیو کے ساتھ ایک یاترہ پر نکلیں جو سترہ مائلز کی ایک گندگی والی سڑک ہے جو پارک کے سب سے پرستیدرشیوں کے مادہم سے گھومتی ہے ہر موڑ پر آپ کو بھوک بھر یہ آشچرے کا ایک نیا پردرشن ملے گا جس میں ملٹرز اور میوک بٹے جیسی اونچی سرچنائیں شامل ہیں جو ہکانش کے خلاف پرکرٹکس مارکوں کے روپ میں کھڑی ہیں نوازو گرائیڈز سے انت درشتی کے ساتھ اپنی یاترہ کو بڑھائیں جو کہانیوں اور اتحاس کے مادہم سے پردرشی کو جیون میں لاتے ہیں جس سے بھومی کے مہتوکی گہری سمجھ ملتی ہے ان کے آکھیان درشی اور بھووں کو سمرد کرتے ہیں لاجسی درشیوں کو سمرد سانسکرتک بیراست کے ساتھ ملاتے ہیں جیسے ہی سورج آکاش میں یاترہ کرتا ہے رنگ گہرے نارنگی سے جلتے ہوئے لال رنگ میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ریگستان فرش پر کھیلتے ہوئے بدلتی چھایا ڈالتے ہیں یہ گتی شیل پرکاش پردرشن گھارڈی کی اور واسطوک سندرتہ کو اجاگر کرتا ہے جس کے پرتی ایک ادویتی ہو جاتا ہے مونیمنٹ ویلی کے والے ایک درشی ہی نہیں ہے یہ آگنتو کو ایک جیونت پری درشی کا انویشن کرنے کے لیے آمنترت کرتا ہے جہاں پرکرتی اور سنسکرتی اور لوگوں کی بھاونا پون سامنجسے میں ہے جو ویسٹ کے جنگلی دل میں کے ساتھ ساتھ ایک عویس مارنی موٹویڑ بھی بناتے ہیں نمبر تیرے پر بات کرتے ہیں پلیٹ ویس نیشنل پارکی یہ کروشیا کے دل میں استحت ایک شاند ناکھلستان ہے اپنی جنجرہ کی جھیلوں اور گتی شیل جھرنوں کے لیے پرسدی ہے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ سولا فیمس لیکس کے ساتھ آگنتکوں کو اکرشت کرتا ہے جو ہرے بھرے ون آچھا دیت پریدرشیوں کے مادیم سے مننے والے جھرنوں دوارہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جو جیون نیلے اور ہرے رنگ کی ایک کاثہ بناتے ہیں پاہر کے مادیم سے کرس کروسنگ والے اونچے برادواک پر ٹہلیں جو اس کی انٹرکنیکٹڈ جیلوں اور جیون جھرنوں کو انترنگ پریپیکشے پردان کرتے ہیں یہ راستے گھنے واریالی سینکر گزرتے ہیں جس نے چپچاپ اولوکن بندو ملتے ہیں جہاں پاک کی سندرتہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھوئی جاتی ہے پہتے پانی کی شان دھنیاں کے ساتھ شانتی پون انبھو کو بڑھاتا ہے جیسے ہی آپ پاک کو پاک کرتے ہیں یہاں کی ویوید بنسکتیاں اور جیو انبھووں کے آشتر ایک ہی پرتے جوڑتے ہیں یہاں کی ویوید پریستتک تنطر ہیرن، بھالو، بھیڑیے اور کئی طریقے کے پشو پکشی پرجاتیوں کا گھر ہے اس کے دھنے جیوے پریمیوں کے لیے یہ ایک سورگ بناتا ہے سب سے بڑی پرتویس جیل کے پار ناؤ کی سواری ایک الگ درشتی کون پردان کرتی ہے جسے آپ پانی کے اوپر شانتی سے پسل سکتے ہیں اور آپ کے چاروں اور کی شانتی کو افشوشت کر سکتے ہیں پانی پر یہ شن پارک کو انسپورڈ سندرتا کی سرانہ اور پتیویم کے لیے ایک کم سہی ہے یا نیشنل پارک کے کنتبے نہیں ہے یا پرکرتی کے آلنگن میں ایک آشریس تھل ہے پتی ایک موسم پارک کو ایک نئے پرکاشت میں رنگ دیتا ہے وسند کی ہری بھری ہریالی سے لے کر شردرتو کے اگنی رنگ تک جس سے ہر یاترہ ایک انوٹھا اور منتر موت کرنے والا نبو بنتی ہے نمبر بارہ پر بات کرتے ہیں ہالسٹیک ہجین کال کی فسوسہاتیں جہاں ساندر اتحاد آسٹریہ ایلپ سے بسے ایک شاند جھیل کے کنارے سہجدہ سے مل جاتے ہیں یہاں کرشک گاؤں جو اکثر دھند اور رہ سے میں ڈوبا رہتا ہے آپ کو پرانے وشوکے آکرشک اور لباب میں گریشیوں کے جیون پوسٹ کارڈ کے مادم سے قدم رکھنے کے لیے آمندرت کرتا ہے آلسٹر جھیل پر ایک شاند ناؤں کی سواری کے ساتھ اپنے یاطرہ کی شروعات کریے جہاں پانی آکاش اور آسمان کی چٹانوں کے پرتیبیم کرتا ہے پہاڑوں کی ہور جھکے ہوئے پیسٹل رنگ کے گھروں اور آکاش کو چھوٹے ہوئے ایبلینجگل چرچ کے شکھر کے درشیوں کو افشوشت کرتے ہوئے چکچا فسلے رومی پر ہالسٹر کی سنکین پتھروں کی گھلیوں میں گھومیں ایسی چھپی ہوئی گھلیوں اور آکرشک چوکوں کو کھوجیں جو سمیں کے سپرش کے ساتھ اپرباہویت پرتیت ہوتی ہیں دنیا کی سب سے پرانی کھانوں میں سے ایک پراشین نمک کھانوں کا دورہ کریے جو گاؤں کے اتحاسک سمپتی اور نمک اتپادن میں ستھائی وراثت کو سمجھانے کے لیے ہیں ٹاؤن کے اوپر ستیتے ایک بیوئنگ پلاتفارم سکائی وارک کو دیکھنا نہ بھولیے جو جھیل اور ایلپائن سے پرے پیرانونامک بیوز پیش کرتا ہے ستھان خوجی اور سوریاز دیکھیں گاؤں کے اوپر رنگوں کا دھنڈا پر ایک شاکتی پورنٹ پیدا کرتا ہے جو آسٹریا کے سب سے رمانی ستھانوں میں سے ایک ہے اس طرح ہالسٹر کے والے گنتہ بھی نہیں ہے یہ سمیں میں ایک قدم ہے ایک پریقتہ ہے جو آپ کی یاتروں اور پہاڑوں کے دل کو انکت کرتا ہے نمبر گیارہ پر بات کرتے ہیں لیک کومو اٹلے کی اٹلے کی دل میں ستھت لے کومو کی شان سندرتہ میں ڈھوک جائیں جہاں بھاویتہ اور پراکرٹک سندرتہ سہجتہ سے ملتی ہیں گہرے نیلے پانی آسفاس کے ہرے بھرے پہاڑوں پر پر تبمب کرتے ہیں جو ایک عدبت کینوز بناتے ہیں جس نے صدیوں سے کلہ کاروں کو پریڑت کیا ہے اور آتماؤں کو شان کیا ہے آپ نے اپنے انویشن کی شروعات ایک آرام دہیک ناؤ کی سواری سے کیجئے جو کنارے پر بندیدار شاندار والا اور چتر پریپون گاؤں سے گزرتی ہے جیلوں کے چاروں اور ہر موڑ ایک نیا درش پیش کرتی ہے اطالوی سندرتہ کی ایک نئی تصویر لیک کی موٹی کہی جانے والی بیلاجیوں میں اتریں اس کی پتھر کی سڑکوں کے مادیم سے ٹہلیں جو تھاٹ بوٹیک اور وچتر کیفے سے بھری ہوئی ہے یا بلا میلزی کے شاندار بگیچوں کا دورہ کیجئے جہاں پھول جیوند رنگوں اور نازک سوگندوں کے ساتھ پریدرشت کو چترت کرتے ہیں لیک سائیڈ ریسٹرانٹ میں ستھانے ونجنو کا آنند لیجئے جہاں پرش مشلی کے ساتھ ریسٹرانٹ جیسے ونجنو شیطر کا سواد پردان کرتے ہیں شیطر کی سنسکرتی میں گہرائی اور گتی میں لگانے کے لیے قوموں کی اتحاسے بلا کا دورہ کریں پرتیک اپنے سویم کے کلین اتیت اور وازدو شلق ویبھو کی کہانے بتا رہا ہے شام کو جھیل کی کنارے کسی بھی لیک سائیڈ ٹاؤن میں سیار کریے سنہری سوریہ ستشان پانی سے پرتبی میں رنگوں کا ایک سمفنی بناتا ہے جو ایک اور سندر دن کو الویدہ کہتا ہے یا لیک کوموں ایک اتالوی ریٹریٹ جو کی ناکیول ہلچل سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے بلکہ کیسی دنیا میں پرویش کا موقع دیتا ہے جہاں سندرتا اور شانتی سروت چستان پر ہے نمبر دس پر بات کرتے ہیں باغان میانمار کی باغان کو رہ سمائی پردرشے کے ادھیم کریں کہیں جہاں شتش ہزاروں پراجین مندروں سے یکت ہے میانمار کا یہ پوتر میدان ناکیول پورا تاتوک مہتو کا ایک سائٹ ہے یائے آدھاتمک ویراسات اور واسطو شرپ بھرویتہ کا پرمان ہے جو صدیوں سے فیلہ ہوا ہے دن کی شروعات بھور میں ایک شاندار ایریل ویو کے ساتھ ہارٹ ائر بلوننگ کے ساتھ کیجئے جیسے ہی سورج اٹھتا ہے یہ مندروں کے بھرے پریدرش کو سنہری رنگ میں نہلا دیتا ہے جو ایک سوپریل لگ بھر اہو واسطوک انبھا پردان کرتا ہے اس ترشکون سے باغان کے مندر پر اسر کا وشال پیمانہ آشتر جنب روپ سے سپسٹ ہو جاتا ہے ایک بار زمین پر واپس آ کر ای بھائک یا گھوڑے کی کھیجی گاڑی کی مندروں کے بیچ سنگ کے مارگوں کا انویشن کریے پتیک مندر سنہری شکھر کے ساتھ راجسی آنند مندر سے لے کر باغان کا سب سے بڑا وشال دھامیاں گیری مندر تک اپنے جٹل فریسکو اور پتھروں کے کام کے مادھم سے ایک انوٹی کہانی بتاتا ہے میدانوں کے ایک اور درشکون کے لیے اونچے مندروں کے واسطوشل پیویدتہ اور ہرے بھرے ہریالی کے بیچ ان کے لی آؤٹ کا کھلاسہ کرتے ہیں جیسے ہی دن سماپت ہوتا ہے ایرہ وڑی ندی کے کنارے ایک شاند ستان کھوجیے تاکہ آپ دن کی کھوجوں پر بچار کر سکیں آست پوتے سورے کی کرنے مندروں پر لمبی پرچھائیاں ڈالتی ہیں اور شاند ندی بہتی رہتی ہے ایک پراشین آشتریوں کے ساتھ دھیان کرنے کے لیے یہ ایک آدرش پرشت بھومی ہے یہ انوہبف کیولے قرآن شہر کو دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک ایسی سبیتہ کے ساتھ جڑنے کے بارے میں ہے جس نے سہستر بندیوں کے مادرم سے اس پردرشی کا آکار دیا ہے یہ ایک انتبی کیولیاترہ کرنے کا ستھان نہیں ہے یہ ایک پراکرتک سندتہ اور سانسکرٹک براست کے دل میں یاترہیں ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی لمبے سمیے تک انوہبفیوں کو چھوڑ دیتی ہیں نمبر نائن پر بات کرتے ہیں سیٹورنیا کے سیٹورنیا کے کالاتی تاکرشن کی کھوچ کریں جہاں اس کے گرم سلفر یکت جل دھارائیں تاچین کال سے پنرود دھار خواہ سروت رہی ہیں ٹسکینی کی ہرے بھرے پر درشیوں میں جھوٹا سا شہر صرف آرام ہی نہیں بلکہ تحاس اور پراکرتک سندرتہ سے بھری پتھر کے کند ایک شاندار سیٹنگ پردان کرتے ہیں یہاں پانی چٹانوں کی ویبھن پرتوں سے گرتا ہوا بھاپ سے بھرے آرام دائک کندوں میں پریورتت ہوتا ہے جو پریویش کے سہشتہ سے مل جاتا ہے سپرنگ کے پار شیطر کے پرات تاتفک چمت کاروں کو خوز رومن بادس کے اب شیش سیٹورنیا کے لمبے سمیں سے چلے آرہے خیر پٹک جل کے سمبند کو جاگر کرتے ہیں شہر کپراچین پتھر کی مارتیں اور سنکین گلیوں میں ٹہلیں جو ایک کالاتی تھا کشن کا احساس دلاتی ہے سہاسی لوگوں کے لئے آس پاس کے موریمہ پردرش میں لمبی پیدل یاترہ اور ستھانی انگوروں کے باغوں کی پریاب تفسر ہیں شیطر کی پاک کلہ کا آنند لیجئے ستھانی وائن اور ٹیڈیشنل ٹسکین کوزین کا سوات چکھیں جو بھومی کی سمردی اور پردی بمبت کرتا ہے جیسے کی سوریہ ہوتا ہے ستاروں کے ریچے ایک انتیم سنان کے لیے تھرمل پانی میں لیٹے سٹرنیا کے گرم جھرنے اتیاز کی گہرائیوں اور وشرام کی اچھائیوں کا انویشن کرنے والے دن کا شانتی پون انت پرستت کرتے ہیں یہ صرف ایک پلائین نہیں ہے یہ تسکنی کے جادوی اور چارت مک پریدرشیوں کے دل میں ایک کمپلیٹ یاترہ ہے نمبر آٹ پر بات کرتے ہیں پروونس کی پروونس ایک کین وس ہے جو جیون لیوینڈر کے کھیتوں ہرے بھرے پولی ٹریز اور وستر گریپ سوچر کے ساتھ چترد ہے آپ کو اپنی دھوک کی گرم جوشی میاں منترد کرتا ہے یہ ساؤت فرانس ایڈیا رنگ اور خوشبو سے بھر پور ایک انوٹھا سمویدی انبھا فردان کرتا ہے جو بھومت دی ساغری جیون شیلی کے سار کو پکڑتا ہے پروونس کے دل کی حاطرہ ویلنس وال کے لیوینڈر کھیتوں سے شروع ہوتی شرام اور عدبت فوٹوگرافی کے لیے آدھر پریشت بھومی ہے شیطر کے اعتحاس شیطروں جیسے ایویگرین اور ایکس این پروونس میں کلا اور تحاس کے سمرد ٹیپسٹری کا انویشن کری ایویگرین کا پیلیس دی پوپس مدھیوگین گواثک پاس کلا کا ایک سمارک ہے اسکھانی وینجن کا اند لینا ہے جس میں بلیپس کے سمرد سوال سے لے اسکھانی روزے کی تازگی تک شامل ہے جو تطورتی ہوا کی تازگی کو سمیٹھتے ہیں آپ کی آترہ پریشتز کے پاس پر سمارکت ہوتی ہے جہاں ناٹ کے چٹانے نیلی پانی کے ساتھ چھپے ہوئے کھاڑی بناتے ہیں چھلیے نمبر ساتھ کی بات کرتے ہیں کرابی ایک ایسی جگہ جان دوان سی کے نیلے پانی ناٹ کی چھونہ پتر کی چٹانوں سے چھونتے ہوئے ہرے بھرے جنگل پرچین کال کی کہانیاں فس فس آتے ہیں یہ تھائس ورگ منموق تٹھی نہیں سے پاس کی دویوکوں کا برمین کی ویوستہ کر سکتے ہیں یا جیون پانی کے بیش نیچے کے جیون کو دیکھنے کے لیے سنوکلنگ یادرہ پر نکل سکتے ہیں کرابی کے آس پاس کا ساف پانی رنگین پرشال بھتیوں اور ویبھن سمدری پرجاتیوں کی کا گھر ہے جو اسے سنوکلنگ کے شوکینوں کے لیے سورک کہا جاتا ہے فیمس ٹائگر کی ٹیمپل پر چڑھائی کرنے کا افسر نہ چکی یا پویت ستر نہ کی بلکی چنوٹی پھول چڑھائی بھی بھی شیش تک جانے کے لیے بارہ سو سیتیس سیڑھی چڑھیں اور آس پاس کے گرابین علاقو اور انڈمان سی کے منورم درش دیکھیں گرلے بیچ پر جائیں جو کیول ناؤ سے ہی پہنچا جا سکتا ہے یہ شاند پران تکلی سندر چٹانوں کے لیے جانا جاتا ہے اور راک لارگرز کے بیچ کافی لوگ پری ابھی ہے یہاں کہ سمدھ تر چٹانوں اور پانی پر ایک گرم چمک بکھیرتا ہے جس سے قرابی کیول یاترہ کا ایک پڑاو ہی نہیں بلکہ آپ کی کہانی کا ایک عدبوت حصہ بن جاتا ہے نمبر چھے پر بات کرتے ہیں ملفور ساؤنس کی ملفور ساؤنس کی وششت بھویتہ کے سامنے آتم سمرپرن کریے جہاں برکیتی کی کاری گری ناٹ کے پردرشن پر ہے یہ شاندار فجوار نیوزیلینڈ کے فجوار لارڈ نیشنل پاک کے دل میں گلیشر دوارہ مکیرہ گیا ہے جو ادھر وادھر چٹانوں ہری بھرے ورشوانوں اور گہرے شانجل کا ایک شکتی شالی پردرشن پردرشن کرتا ہے اس شاندار پردرشن کے مادہم سے ایک کروز کے ساتھ اپنے ساسک کارے کی شروعات کریں جو آپ کو آئیکونک مطر پیک اور اسثار جن میں کھیلتے ہوئے ڈالفنز اور دھوٹ سیکھتے ہوئے سیلز شامل ہیں مل فور ساؤنز کی شاند سطح پر کیاکنگ کا پردام کرتا ہے آپ پیڈل کے پانی میں کٹنے کی آواز شاند پر ریویش کے ساتھ مل جاتی ہے جو ایک سمویدی انبھو کا بڑھاتی ہے اپنے انویشن کو ایک فلائٹ سیلائنگ ٹور کے ساتھ سماپ کریے پجور کے اوپر سے اڑان بھر کر پراکتے کاشرے کے بھو پیوانے کی سارانہ کریے مل پور ساؤنڈز کے پر تیغ گتی ویدی اس کا کالاتی سندرت ایک انوٹھا رشت کون پردان کرتی ہے جس سے یہاں کے پر تیغ شن آپ کی نیو زیلینڈ یادرہ کے عویس مرنی حصہ بنا دیتی ہے نمبر پانچ پر بات جانا جاتا ہے 19th سینچوری کے شاہی جیو کی دنیا میں سو پریبل پلائن پردان کرتا ہے بیوریا کے راجہ لڈبک ٹو نے اس عدبت نواز کا نرمان کیا تھا جو روانچ کنردھار اور کلپ ناشیل تکمو کا سنیوجن کرتا ہے جو ان کے بھاو واسط کلا اور اوپر ایک بشیوں کی ایک عدبت سر رشنہ ہے اور آپ کو پریم کے پرتیون دیویرین جنگل سن ہوتے ہوئے مادم سے کھلے میدان کی اور لے جاتی ہے جہا نوش وسین کیسل اپنے پرتیشت برز اور میناروں کے ساتھ ایلپائن پرش بھومی کے خلاف اوچائی پر شاندار ہیں جس میں لیڈویٹ کی درشتی اور پیرناوں کو ترتی بمبت کرنے والے جتل بھتی چتر اور اتکرش شرط شامل محل سے پاس کو میرین بروک پول کی اور جائیے جو محل اور آس پاس کی گھاتی کے شاندار درشت پرشت کرنے کا سب سے اچھا درشت کون پیدان کرتا ہے یہ اسطان فوٹوگرافی کے لیے بیسٹ ہے دن سماپت ہونے پر پاس کے گاؤں فیزان کی یاترہ کریں جہاں کرشک بھوجن پروستے ہیں جو دن سماپتی کے لیے بلکل بیسٹ ہوتا ہے نمبر چار پر بات کرتے ایفیزل یہ ایک موہق گاؤں ہیں جو سویس ایلپس کی گہرائیوں میں پرمپرا اور پراکرتک سندیتا کے ساتھ ایک جیون ٹیپسٹری ہے جیسے کی آپ اس کے دل سے گزرتے ہیں تاؤن سینٹر اپنی زوردار لنگوں میں چتر تیمارتوں اور جیون سڑکوں کے ساتھ مہت کر دیتا ہے جہاں کاریگر ہینڈ میڈ ڈریس اور اس تھانی روپ سے پرسید ایفزل چیز پردشت کرتے ہیں اس انوٹی سمدائے کی گہری سمجھ کے لیے ایفزل میزیم میں قدم لکھئے جہاں آپ شیطر کی وشش لوگ کتانترک پرمپراؤں کی ایک اتحاس جڑوں کا پتہ لگائیں گے اور پارم پرتیوہاروں کے دوران پہنے جانے والے وستروں اور لنکر تریدھانوں کے پردشن دیکھیں گے میزیم کی دیواروں کے باہر ایفزل کی پرکت بھویر تب بلاتی ہے ایبیر ایل تک کیبل کار سے اوپر جائیے اور فیمس گیسٹ ہاؤز ایش تک ٹریک کریں جو ایک جیل کے چاروں ایک چنتن شیل تہل کے ساتھ سماپ کر جو ایلپائن رشیوں کو پرتیبیمبت کرنے والی ایک مائنورج جیسی جیل ہے نمبر تین پر بات کرتے ہیں لیک لویس کینیڈا کی لیک لویس جو کینیڈین راکیز میں بسا ہوا ایک فیروز پول ہے یہ جیل پراچین گلیش اور اونچی پہاڑیوں سے گیری ہوئی البرٹا کی انچھوئی سندرتہ کو پرتیبیمبت کرنے والا ایک کینو ہے جیسی ہی آپ جیل کے پاس آتے ہیں آس پاس کی چوٹیوں کا وشالتہ ایک کمیٹ چھاپ چھوڑتی ہے جو جیون درپن جیسی جل کی گلیڈنگ گلیش کے راک فلور سے رنگیں ہوئے ہیں دن کے پرکاش میں ساتھ بدلتے ہوئے ایتھرین نیلے رنگ میں چمکتے ہیں پانی میں سمی بیتانے کے بات جیل کے کنارے گھومتے راستوں کا پالن کریے یہ آسان چلنا آس پاس کی چوٹیوں اور وکٹوریا گلیش کی پرشنسہ کرنے کے لئے کئی درش بندو پردان کرتا ہے چلتے سمیج بن جیون پر نظر رکھ دور سے ہرن بھالو دیکھنا اسمانے نہیں ہوتا جو لوگوں چائے والے درش کی تلاش میں ہیں ان کے لئے ایگر سٹری ہاؤس تک کی ہائی کے کرس پردھائی پردان کرتی ہے اوپر پہنچ کر گرم چائے اور تازے بیک کی ہوئے ٹیٹس کے ساتھ انن لیجئے نمبر دو پر بات کرتے ہیں کی امیجن کریے کہ آپ پردھ پردش پر تیر رہی ہیں جہاں سوریو دے قسم مدھر رنگوں کی ایک چتر مالا پر سوٹ شروع ہوتی ہے یہ وشش کیپیڈوسیان انوکھ نظارے پردان کرتا ہے جہاں آپ پری چمنیا اور پراشین گفہ آوازوں کا درش کرتے ہیں جو اویس مرنی خوش کی پریش بھومی تیار کرتا ہے اپنی آترہ زاری رکھے اور بھومی گت شہروں کی خوش کریے جہاں پراشین زبیتاؤں کے چٹل بہوست تری گھروں کو دھرتی کی سطح سے نیچے اکیرا گیا تھا یہ بھومی کت عدود کرتی مانو بدھی مطا اور سینش شیلتا کو درش آتی ہے جو عطیت کی ایک جھلک پردان کرتی ہے جو چکت اور میں نمر کرتی ہے گوریمی اوپن ائر میزیم میں گھومے جہاں صدیوں پرانے بھٹی چتر چٹانوں سے بنے چرچوں کے اترکت حصوں کے سجاتے ہیں یہ کل اکی شواست و اللہ کی کہانیاں بیان کرتی ہیں جو صدیوں سے جیویت ہیں آغندکوں کو سمیں سے پیچھے لے جانے کا نمندرن دیتی ہیں آپ کے دورے کا سماپن کرتے ہوئے بیست بازاروں میں جائیں جہاں ستھانی کاریگر کیپیڈوسین مٹی کے برطن بناتے ہیں جیسے ہی زورج جوتا ہے گفہ ہوتل میں بشرام کریں اور تم ستھانی شراب کا سواد لیں اور پرطفی کے سب سے آسمان پر درشوں میں سے ایک کی کھوچ کے میں بتایا ہوئے دن کو یاد کیجئے اٹلی کا امالفی کوسٹ ایک گھماودار راستوں پر یاترہ کریں جہاں بھومت دساغر کی لہنے کٹھور چٹانوں سے ٹکراتی ہیں اور رنگین گاؤں اس تر ایخہ کو شوبہ بڑھاتے ہیں یہ منموح تر ایک ایسا احساس انبھو کا بادہ کرتا ہے جہاں نظار جتنے آکر شک ہیں سواد بھی اتنے ہی لبابنے ہیں اپنی یاترہ پوسیٹانوں سے شروع کریے ایک چتر میش شہر جو کھڑی پہاڑی سے نیچے اترتا ہوا پرطیت ہوتا ہے پوسٹل رنگ کے بھون نیلے ساغر کی پرشت بھومی میں کھڑی پہاڑی وں کے ساتھ باریک دنگ سے سجے ہوتے ہیں پوسیٹانوں میں سنکری گلیوں میں گھومتے ہوئے بھوٹیک اور کلا دی گھاؤں کا آنند لیجئے اس کے پرشت کنکڑ والے سمدھ دٹوں پر آرام کیجئے اور شاید پاس کے دھوپوں جیسے کیپری یا کیول پوری نہیں ہوتی اپنی یاترہ کو جاری رکھیں امالفی میں جو اس تٹ کا نام بھی ہے اس کی پر کیجئے جو صدیوں سے سنگیت کاروں اور کلا کاروں دوارہ سراہے گئے پینورمک درشیوں کو پردان کرتے ہیں اب تک کے سفر میں ہم نے پوری دنیا کے سب سے خوبصورت جگوں کی آترہ آپ کو ان 25 شہروں دوارہ دکھانے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پر بٹن دبانا نہ بھولیے